اسلام علیکم ویڈرز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہا ہوں جلیوی کے ریسیپ بہت ہی آسان ریسیپی آپ گھر میں آسانی سے تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک باول لے لیں گے اور اس میں ایک کپ میدہ لے لیں گے ایک کپ اناف ہوگا ہمارے لیے ایک کپ میدہ لے لیں گے اور اس میں آدھا چمچ ہے وہ چھوٹا چمچ وہ اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کریں گے اور دو فل سپونز اس میں یوگرٹ کی ایڈ اپ کریں گے اگر ہیسٹ ہے تو وہ ویل اگر نہیں ہے تو ہم یوگرٹ ایڈ کر لیں گے اس کے علاوہ اس میں ہاف یا ون ٹی سپون کوکنگ آئل کی ایڈ کریں گے اور ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح مکس اپ کر لیں گے یہ سارا جو میزہ اس کو اچھی طرح مکس اپ کریں گے اور پھر اس میں آہستہ آہستہ کیا ایڈ کریں گے ہم پانی ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے اس کے کیا جلیبی کا ایک میٹیریل وہ ٹھیک سا کریمی سا میٹیریل تیار کرنا ہے تو یہ ایسے تو نہیں ہوگا تو اس میں ایک دم سے پانی بھی نہیں ایڈ کر سکتے اور بلکل کم پانی بھی نہیں ایڈ کریں گے آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح ہی لاتے جائیں گے اس سے اچھی طرح ہی لانا ہے اس وقت تک اس کو ہی لاتے رہنا ہے کہ ہمارا بالکل ملائم سا جو میٹیریل ہے وہ تیار ہو جائے اس ملائم میٹیریل سے ہم اچھے سے جلیبی تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو جلیبی کا میٹیریل ہے وہ آلماس تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم 20 سے 25 منٹ کے لیے ایک سائیڈ پر رکھ لیں گے ایک پین لے لیں گے اور اس میں آلماس دو کپ پانی ڈال لیں گے اور اس کے اندر آپ ہم چونکہ ہم نے کیا تیار کرنا ہے جلیبی کے لیے شیرہ تیار کرنا ہے تو اس میں ہم آلماس 1.5 کپ چینی کا ایڈ کریں گے اور ساتھ میں فلینگ بھی آن رکھیں گے تاکہ چینی حل ہوتی جائے اور ہمارا جو میٹیریل ہے ہم نے شیرہ تیار کرنا ہے بہت پتلا سا نہیں بلکل تھیک سا تاکہ جلیبی جب اس میں ڈالیں تو اس کے اندر جذب ہو جائے وہ تیار کرنا ہے 1.5 کپ شگر ایڈ کر لیں اور اس میں دو سے تین سبز الائچے ایڈ کریں گے اب ہم نے جو ہمارا مٹیریل ہے اس میں سبز الائچے بھی ایڈ کر لی اور کلر کے لیے تھوڑا سا زردہ کلر جو ہے ہمارا یلو کلر ہے وہ ایڈ کر لیں گے اور اس کو کوف کرتے رہیں گے کم اس کم پندرہ سے بیس منٹ تو ہمیں لگے جائیں گے یہ تھیک سا شیرہ تیار کرنے کے لیے اس کو ہم نے دیمی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب ہمارا شیرہ بلکل کیا ہو جائے ٹھیک سا شیرہ ہمارا تیار ہو جائے تب اس سلوشن کو ہم نے بند کرنا ہے لیکن ابھی ہمارا شیرہ بلکل تیار نہیں ہوا یہ ابھی بلکل کیا ہے اس کا فرسٹ ڈیج ہے تو اس کو اچھی طرح ہم نے تیار کرنا ہے تو جی تو میری جینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ویڈیو جو پسند ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور جو کوئی اس میں امپروومنٹ ہے جو آن لانی چاہیے مجھے وہ بھی میرے ساتھ ضرورت شیئر کیا کریں اس سے کیا ہوگا کہ میری پرپورمنس بھی بیٹر ہوگی اور مجھے آپ لوگ کا بھی پتہ چلے گا کہ کون کون بندہ ہے جو میری ریسیپیز ہے وہ چیک کر رہا ہے تو ٹھینک یو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اچھی طرح تیار کرتے رہنا ہے پکانا ہے اور یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہمارا شیرہ آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک سا شیرہ ہے تیار ہو چکا ہے کہ اس کو ہیٹ اپ کر لینا ہے اور پھر جو ہمارا نے جلیبی کا مٹیریل لیا تھا اس کو ہم نے کسی بوٹل میں ڈال لینا ہے یا ململ کا کپڑا لے لینا ہے اور اس کو پینکنگ آئل میں ایڈ کرنی ہے جلیبی کو اور پھر اس کو لو فلیم پہ بہت تیز آنچ پہ نہیں پکانا لو فلیم میں اس کو پکانا ہے اور اس کی ڈریکشن بہت آرام سی چینج کرنی ہے جلیبی کی کیونکہ یہ نرم سی ہوتی ہے ٹوٹ بھی سکتی ہے تو آرام سے اس کی ڈریکشن کو چینج کرنا ہے اور لو فلیم پہ اس وقت تک اس کو پکانا ہے جب تک یہ لائٹ پران کلر میں نہ چینج ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جلیبی کتنی اچھی چار ہو چکی ہے اب ہم نے جلیبی کو جو ہمارا آئل ہے اس میں سے آرام سے نکال لینا ہے نکال کے ہم نے اس کو شیرے کے اندر ڈپ کرنا ہے اس کو اچھی سارا جو آئل ہے وہ نتھار لینا ہے کہ اس کے اندر آئل نہ رہے اور اب یہ جلیبی ہم نے ساری کس میں ڈال دی اپنے شیرے کے اندر دو سے تین منٹ تک شیرے کے اندر رکھیں گے اور پھر احتیاط سے نکال لیں گے اور شیرہ جلیبی کے اندر نہیں رہنا چاہیے اس کو اس میں سے نکال لینا چاہیے تھوڑا سے دبا کے ہم نے شیرہ سارا نکال لینا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جلیبی کتنی اچھی تیار ہو چکی ہے ساری جلیبی ہم اسی طرح شیرے میں سے نکال لیں گے اور ایک الیدہ پلیٹ میں رکھ لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور کرنچی سی جلیبی جو ہماری تیار ہو چکی ہے ساری جلیبی جلیبی کتنی تو لائک اور سبسکر بھی میرے جانلی بھی میرے